موسیقی 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 آف انڈیا کے دو اور کام کے خلاف پانچ پانچ لاکھ روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا تھا اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی عدیتنات نے لکنو میں جی ٹونٹی ووک تھون کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس دوران یوگی عدیتنات نے کہا کہ جی ٹونٹی میں دنیا کے دو بڑے ممالک شامل ہیں وہ بڑے ممالک شامل ہیں جہاں دنیا کی ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی رہتی ہے جن سے پچھتر فیصد سے زیادہ ٹریڈ ہے دنیا کے ان بیس بڑے ممالک کی قیادت آج ریاست کو ملی ہے دنیا کے ہوئے بیس بڑے دیس ہیں جہاں پر دنیا کی ساٹھ فیصدی سے دکھ آبادی نواز کر رہی ہے دنیا کے پچھتر فیصدی سے دکھ ٹریڈ پر چن کا عدیقار ہے دنیا کی پچھاسی فیصدی جی ڈی پی پر جن دیسوں کا عدیقار ہے اور دنیا کے اندر انویشن ریسرس اور پیٹینٹ میں نبی فیصدی سے دکھ پر جن کا عدیقار ہے دنیا کے وہ بیس بڑے دیس جی ٹونٹی کے نام پر جانے جاتے ہیں اور دنیا کے ان بیس بڑے دیسوں کا نترت وحاج اتر پردیس کو پرابت ہو ہوا ہے وارانسی میں دوڑ کا جائزہ لیا ہمارے نامانگار حریقیش بہادر نے وارانسی میں رن پھار جی ٹونٹی کی شروعات ہو رہی ہے اور یہاں پر بہت سے سکول کے بدیار تھی سنسانوں سے جڑے لوگ اس میں بھاگ لینے کے لیے یہاں پر پستک ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سمارٹ سیٹی کے سی ایو واسدیون جی ہے مانی مکہ ماندری جی، یوگی آدیتنا جی اتر پردیس میں جتنا ایونٹ ہو رہے ہیں اس کے سب سے بڑا سکسپل اور پورا میمری کریں پورا جنتہ جو ہے جندگی بار یاد رکھیں جی ٹونٹی پریسیڈنسی انڈیا کے تھا اس طرح ستہ ویستار روپ سے کرنا چاہتے ہیں پاپل رائز کرنا چاہتے ہیں پرتی شروعاتوں ہیں اپنی دیشک ہیں پریٹن ویبھاگ کی دیکھیں بہت ساری تیاریاں ہو رہی ہیں پورے شہر کو سجایا جا رہا ہے اور ہم بہت ساری کام کر رہے ہیں اور جنتہ میں جاگ رکھتا ہو وہ جی ٹونٹی کے لیے مانسک روپ سے تیار ہو سکے انہیں لگے کہ ہمیں اپنے کو شوکیس کرنا ہے اس کے لیے یہ ریسز آیوجت کی جاری یہ رنز ہو رہی ہیں ہم بات کریں گے اور لوگوں سے جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو آم ناغری کھیں وارانسی کے ہم لوگا جی ٹونٹی پہ بھاگ لینے آئے ہم لوگی کلاس چیزر بھی ساری لوگ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں پورا دیش شہر سب جانے سیلپی پوائنٹ بھی جی ٹونٹی کا لگا ہوا ہے اور رودراکش کنونسن سینٹر سے رن پھار جی ٹونٹی شروع ہو کر مہتما گاندی کاشی ویدیا پیٹ تک جا کر سماپت ہوگی ایک سندیس ہے یہاں کے نگر نیگم کا سمارٹ سیٹی جو سنسا ہے اس کا کہ یہاں کے بھی دیالے کے بچوں کے ساتھ سندساؤں کے ساتھ جوڑ کر جو یہ جی ٹونٹی پھار رن پھار جی ٹونٹی کیا جا رہا ہے جو دیش میں لوگ ہیں جو کاشی میں لوگ ہیں وہ جانے کہ ہم جی ٹونٹی کی میزوانی کر رہے ہیں اور اس کو ہنجام تک پہنچانا ہے اس کو پوچھائی دینی ہے کیونکہ اس کی میزوانی ہمارے دیش کو ملی ہے کیمراپرسن پوجا سنگھ کے ساتھ ڈکٹر کےز بادر سنگھو اس موقع پر وزیر دیفاع نے انسی سی میں بے مثال جرت مندی اور بہادری کی مثال پیش کرنے والے کیڈیٹرز کو کیڈیٹوں کو سرفراز بھی کیا وزیر دیفاع رانہ سنگھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہاں مجھے ملک کے مختلف ریاستوں سے آئے کیڈیٹرز کے ذریعے پیش گئے گئے سخافتی پروگرام میں شرکت میں وحدت کی جھلک دیکھنے کو ملی یہی کسرت میں وحدت ہمارے ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ انسی سی کیڈیٹرز کی شخصیت میں نکھار لاتی ہے یہاں سکھی ہوئی چیزیں زندگی میں ہمیشہ کام آتی ہیں سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور ایک ایسا بھارت جس کے شریر انیک ہیں اور آتما ایک ہے جس کی برانچیج انیک ہیں پرانتو روٹس ایک ہیں آپ لوگ بھارت دیش کے سیونٹین الگ الگ ڈائریکٹیٹس یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان سیونٹین ڈائریکٹیٹس کی بہانے میں اس حال میں انیک چھتر انیک بھاشائیں اور انیک سنسکرتیاں انیک ریتی ریواج بھی دیکھ رہا ہوں میرے بھاش آتیو آپ لوگوں کو دیکھ کر ایک بات تو میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ انسی سی اب تک آپ کے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کر چکی ہے جو آپ کو ایک ویل راؤنڈڈ پرسنلٹی بنانے میں سہائک ہوتی ہے بیجے پی صدر جی پی نیڈڈا نے آج کرناڈک کے ویجیہ پورا میں سنکل پریلی سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ آج وزیر آزم نریندر موڈی کی قیادت میں ملک ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے جبکہ اس سے پہلے ملک میں حکومت کرنے والی کانگریس حکومت میں ہر سرکار اس کی میں صرف بد انوانی ہوتی تھی دو پنچائتوں میں آپ کو ایک اندرہ آواز یوجنا ملی ہے بتائیے اس کو کیس کو دینا ہے میں نے کہا یار سو بیمار ایک انار میں کیا کروں گا آپ ہی فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ حالت تھی کانگریس کے سرکار کی اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پردان منطری آواز یوجنا میں موڈی جی نے سنکلف لیا کوئی گریب پکے چھت کے بغیر نہیں رہے گا اور آج میں کہہ سکتا ہوں تین کروڑ ساتھ لاکھ مکان پکے پردان منطری آواز یوجنا میں بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہوگا کرناڑک دور پر آئے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے وی جے پرا میں واقع گیان یوگ آشرم میں پوجہ ارچنا کی بھوپال میں آٹھ میں بین الاقامی سائنس فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے کہا کہ حال ہی میں سوامی تر پروگرام شروع کیا گیا ہے آنے والے دنوں میں یہ روزگار کے لیے ایک نیا باب ثابت ہوگا انہوں نے سپیس سٹارٹ اپ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ صرف دو سال میں ایک سو بیس سے زیادہ سپیس سٹارٹ اپ ہو گئے ہیں ماتر دو وچوں میں ہمارے پاس ایک سو ایک سو بیس سے ازھیک سپیس سٹارٹ اپس ہو گئے ہیں اور اُساہ اس طرح کر گیا آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویزن میں دو آئی ہے کہ بچوں نے راکٹ چھوڑے پھر کسی نے سیٹلائٹ چھوڑا اور دیش کے حل راج سے وہاں پر سٹارٹ اپس آنے لگے یعنی وہی بات جو کہہ رہا تھا کہ پردیبہ بھی تھی شمتہ بھی تھی لیکن انکولتا نہیں تھی وہ اب آئی ہے مہد پردیش کے وزیراعلا شیورا سنگھ چوہان نے بھوپال میں آٹھوے بین علق قومی سائنس فیسٹیویل جی خداب کرتے ہو کہا کہ اجادات نئے اخترار سائنسی فکر بھارت کی ثقافت مٹی اور جڑوں میں ہیں آج سے نہیں ہزاروں سال سے بھارت سائنس اور ٹکمیلوجی کے شعبے میں آگے ہے سائنس سوچ کا انکشاف وزیراعظم نرندر موڈی کی قیدت میں ہوا ہے نمچار انویسن سائنٹیفک سوچ یہ بھارت کی سنسکتی میں بھارت کی مانٹی میں بھارت کی جڑوں میں آج سے نہیں ہزاروں سال پہلے سے بگیان اور پروڈگی کی میں بھارت آگے ہے لیکن اس کا پرکٹی کرن آدمی کالو اگر میں کہوں تو سریمان نرندر موڈی جی کے نیترات ان میں ہوا ہے کہ بھر دو ادھارن دیکھو جب مو شہر کے باہر علاقے نروال میں آج ہوئے دورے بم دھماکے میں چھے لوگ زخمی ہو گئے ہیں سبھی زخمیوں کو نزدیک کے اسپتال مہدہ خیل کرا دیا گیا ہے علاقے کا محاصر کر لیا گیا ہے پولیس کے سینر افسران کے ساتھ پولیس کے جوان بھی موقع پر پہنچ گیا ہیں اور جانچ شروع کر دی گئی ہے رائیپور میں ٹیچر وزیرا سنیندر موڈی کے پریقشہ پر چرچہ پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ طلبہ کو امتحان میں ذہنی دواو سے نجات دلانے کے مقصد سے اس طرح کے پروگراموں کا انقاد ہوتا رہنا چاہیے پریقشہ پر چرچہ کارکرم جو ہے یہ بچوں کا سٹریس بسٹر کی طرح سے میں دیکھتی ہوں اس کو یہ ایک اتصو ہے جو پورا دیش منا رہا ہے اور بچے جو اس سمیں بہت تناؤ گرست ہو جاتے ہیں اس تناؤ سے مکتی کے لیے ایسے کارکرم ہوتے رہنے چاہیے اور سبھی بچوں کا اس میں انوالمنٹ ہونا چاہیے تو یہ کارکرم جو ہمارے پردھان منتری جی دوارہ پرارمب کیا گیا ہے کچھ ورش پہلے یہ ایک بہت اچھا کارکرم مانتی ہوں ایسے اور دوش جانی یہ بتلبہ کا کہنا ہے کہ وزریاست موڈی کے ذریعے کی گئی اس شاندار پہل کے کئی مصبت پہلوں ہیں موڈی جی ہمارے سب سے پہلے پردھان منتری جن سے ہم اتنا کنیکٹیٹ فیل کرتے کیونکہ انہیں نے ہمارے لئے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہے ہمارا جو مین پروبلم ہے یوڈ کا سٹریس اس کو کم کرنے کے لئے ہمارے لئے انیشیٹیو چالو کیا ہے اور ایسا نہیں ہے کسی بھی سٹیوڈنٹس کے لئے سٹیوڈنٹس ٹیچر پیرینٹس سوسائٹی سب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر بچہ سیم نہیں ہو سکتا سب پڑھائی میں آگے نکلے ایسا نہیں پڑھائی کرنا بہت ضروری ہے پر سب کی انڈیوڈیو جو ہے اس کو رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے ہم میں ازا سرینٹ خود فیل کر کیونکہ میں پر زیادہ سٹریس نہ ایک سٹریس تو ضروری ہے تاکہ ہم موٹیویٹر نہیں کہ ہم پڑھے پر ایک زیادہ سٹریس میں پڑھتے تو ہم اتنا کنسیلٹیٹ نہیں کر پاتے جتنا ہم بینہ سٹریس کر پاتے تو موڈی جی نے اسی بات کو بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھا ہے کم سے سرچ ان کا سکھت ایڈیشن رہے گا ابھی 27 جنوری 2023 کو تو موڈی جی کو بہت زیادہ دھنیوات کرنا چاہتے میرا ماننا ہے کہ پرکشا پرچھا ایک بہت اچھا انیشییٹیو لیا گیا ہے ہمارے پردان منتری جی دوارا ان کا کہنا ہے کہ پرکشا کو ہمیں ایک پوزیٹیو اٹیٹیوڈ میں لینا چاہیے اس کی ریزلٹ کو ہمیں اوور ہائپ نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب 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 ریسپیکٹ کرنا چاہیے ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا مہادمہ گاندھی کاشی ویدیہ پیٹ کے وائس چانسلر پروفیسر آنند کمار تیاغی کا کہنا ہے کہ پرکشا پر چرچہ وزیراعظم کا ایک قابل تعریف قدم ہے کریں گے دوسر کے ساتھ ہی ساتھ پرکشا کا سوروب بھی بدلا تھا ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مانی پردھان منطری جی نے جو پہل کی بچوں کے ساتھ سیدھا سمواد کیا جائے بہت اچھی شروع رہی بی جی پی لیڈر ویدیہ ساگر رائے مدھیا کو توڑنے کا یہ جو لگتا چھ سال سے پرکشا پر چرچہ پردھان منطری جی ہمارے کر رہے ہیں اس طرح کے کارکم پہلے ہونے چیئے لیکن ہمارے سوچا اور آج یہ کاسی کے جتنے بدیالے تھے لگوک سارے بدیالوں کو امنطر کیا گیا تھا اور آج لگبک چار سو سے ادھ چھ چھ ٹروں نے پارٹیسیپیٹ کیا ان کو پرسکر کیا گیا اپریٹنگ کمپیٹیشن میں حصہ لینا آئی ایک تالیبہ پریانکا گپتا کا کہنا ہے کہ پریقشا بچر چرچہ پروگرام کے ذریعے ان کے دل سے امتیحان کا ڈر دور ہوا ہے اور پرنٹنگ کمپیٹیشن کیے ایک اور تالیبہ نندیتہ سونگر کا کہنا ہے کہ ہمیں مسکراتے ہوئے امتیحان گاہ میں داخل ہونا چاہیے اور جنجنو میں ایسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر عرون کمار نے وزیراعظم کے پریقشا پہ چرچہ پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے کہ اس کے ذریعے بچوں کے ذہنوں سے امتیحان کا خوف دور ہو گیا ہے چھاتروں میں یہی شجاب ہے کہ پریقشا کی تیاری کے لیے اپنا جو کونفیڈنس لیول ہے اس کو گوشٹ اپ رکھیں اور اس کے لیے آپ جو تیاری کر رہے ہیں اس تیاری کی کڑی میں جو کنٹینٹ ہے اس کو بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے نہ کی اس کو دورانے کی ضرورت اس کو سمجھیں اگر آپ کنٹینٹ کو سمجھیں گے تو آپ اپنا بہتر طریقے سے اگزام کے اندر ریپرزنٹیشن دے پائیں گے موڈن سکول گوہٹی پرنسپل جوانالی داس نے پریقشا پر چرچہ پرگرام کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم نیندر موڈی نے ہمارے ملک کی آنے والی نسلوں کے لئے ایک بہت اہم پہل کی ہے موڈ نے بہت چارے ڈیفرن میڈیا میں ایک تھا آن لائن ریجسٹریشن کیا ان لوگوں نے ایسے بھی لکھا اس کو ساتھی ویکیت بھی مل اور اس کے اوپر کبھیتہ بھی ان لوگوں نے اپڈیٹی کیا اور ہم نے ڈلی اوفیس سی اوفیس میں بھیج دے اور سوچ رہے جب ٹونٹی سبن میں پروگرم ہوں گے تو سب پروگرم بچے آئیں گے ایک ساتھ دیکھیں گے میری حساب سے یہ ایک بہت آدھر ستیف ہے کیونکہ انہیں اس پروگرم کی حساب سے ہم لوگ نے سٹوڈین کو پیرنٹ کو اور ہمارے تیچر سے جو اتنا بڑا کمیونیٹی ہے اس کمیونیٹی کو ایک ساتھ یونائٹ کیا یہ ایک بات ہے رہنمہ ہدایات میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی مسنوات کی تشہیر کے لیے ایڈورٹائزمنٹ اسپونسرڈ یا پیڈ پروموشنز جیسے الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے اس میں کہا گیا ہے کہ اشتہار کرنے والی معروف شخصیات کو اشتہار دینے والے کے ساتھ اپنے کسی بھی طرح کے روابط کا ذکر کرنا چاہیے اس کے علاوہ انہیں ایسی کسی بھی مسنوات خدمات یا کام کا اشتہار نہیں کرنا چاہیے جس میں اصل باتوں کو ان کے ذریعے مناسب طریقے سے ظاہر نہ کیا گیا ہو یا جسے انہوں نے انفرادی طور پر استعمال یا تجزہ نہیں کیا ہو ملک میں کوویڈ ٹیکہ کاری کے اعداد شمار میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کوویڈ کی وبا کی خلاف سب سے موثر ہتھیار کے طور پر شروع کی گئی ٹیکہ کاری مہم کا تحت ملک میں اب تک دو سو بیس آشار یا دو چار کروڑ سے زیادہ ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں مجھشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو لاکھ سات ہزار سے زائد کوویڈ ویکسین لگائے گئیں اب نظر کرونا انفیکشن کے تازہ ترین اعداد وشمار پر وزارت صحت اور کنبہ بہبود کے مطابق مجھشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 131 نئے معاملے سامنے آئے اور بھرشتہ چوبیس گھنٹوں میں 135 مریض علاج کے بعد صحت یاب خوچ چکے ہیں جس کے بعد ملک میں صحت یابی کی شرح 98 دشمل آشار آٹھ ایک فیصد ہو گئی ہے وہیں ہفتہ وار پارٹی پوزیٹیوٹی کی شرح فیلحال دشمل 08 فیصد پر ریکارڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ یومیا پوزیٹیوٹی کی شرح آشار 08 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ملک میں کرونا کی ایکٹیو معاملوں کی تعداد 1940 ہے میکمہ تعلیم نے جمہ کشمیر کے پنچ زلے میں پینٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا اور طلبہ سے باتشیت کی کہ امتحان کے دنوں میں کس طرح ذہنی تناہوں سے پاک رہنا ہے اس مقابلے میں مختلف فسکولوں کے تقریباً 250 طلبہ نے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا طلبہ کو اسناد اور نماز سے بھی نماز گیا مقابلے نئی دیلی کے پرائم مینسٹر میوزیم سینٹر میں پہلی بار پی ایم لیکچر سیز کا آغاز ہو گیا ہے اس سلسلے کی پہلی لیکچر سیز کے افتتاحی تقریب میں سابق صدر رامنات کو انہوں نے کہا کہ اٹیل جی کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل کام ہے انہوں نے پارٹی سیاست سے ہٹ کر ملک مفاد میں سیاست کرنے کی حمایت کی اور اس کے علم بردار بنے نئی دیلی میں واقعی پی ایم میوزیم سینٹر اور نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری کے ذریعی پی ایم لیکچر سریز کی شروعات کی گئی سابق وزیراعظم اٹل ویہاری واجبائی پر منقض اس پہلی لیکچر سریز کی افتتہی تقریب میں سابق صدر جمہوریہ رامنات کووین نے کہا کہ اٹل جی پر بات کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اٹل جی کی ایسی بہت سی یادیں ہیں جو آج بھی بہت مقبول ہیں ان کا وزن ہمیشہ ہی افاقی رہا ہے اٹل جی پارٹی کی سیاست سے ہٹ کر ملک کے مفاد کی سیاست کے حامی رہے اور اسی کی لئے انہوں نے کام بھی کیا اٹل جی کیوں اتنے سممان نہیں تھے اس کا بہت آسان سا اتر ہے اٹل جی اس لئے پر ہم سم مان نہیں تھے کیونکہ وہ پوری طرح بسوست تھی اٹل جی کے بہو آیامی وقت تُمہیں انیک آکر سک تتو تھے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے تتو انیک انمہ پون وقت دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اٹل جی کی بات کچھ اور ہی تھی سابق صدر رامنات گوین نے کہا اسی سوچ کی اک کسی کرتا ہے سابق صدر نے کہا کہ اٹل جی کی تقریروں میں ہندوستان کی جمہوریت کی موسیقی گوشتی ہے ساتھ ہی سماجی انصاف کی پہل میں اٹل جی نے ڈاکٹر امبیٹکر کے اصولوں کو اپنایا اور ان کے نظریات کو پارٹی میں فروغ دیا نہیں کیا گیا سابق صدر رامنات کو ون نے کہا کہ اٹل جی ہمیشہ ہی انتقابی اصلاحات کے حامی رہے سابق صدر نے اپنی تقریر میں ایک ملک ایک الیکشن کو وقت کی ضرورت بتایا اور کہا کہ ہمارے ملک میں کسی نہ کسی موقع پر انتقابات ہوتے ہی رہتے ہیں اسی لیے ملک میں لوگ صبح اور ودہان صبح کے انتقابات ایک ساتھ کرانا وقت کی ضرورت ہے رشی کمار ٹی جی نیوز ڈلی اور مصر کے صدر عبدالفتح السیسی وزیراعظم نیندر موڈی کی دعوت پر چوبیس سے چھبی جنوری تک بھارت کا سرکاری دورہ کریں گے اپنے دوسرے سرکاری دورے پر آ رہے ہیں صدر اسیسی چوہتر وے یوم جمہوریہ تقریبات کے مہمانے خصوصی بھی ہوں گے وزارت خارجہ کے مطابق صدر اسیسی کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وقت بھی ہوگا جس میں پانچ وزراء اور سینر حکام شامل ہیں چوبیس جنوری کو ان کے نئے دیلی آنے کا پروگرام ہے مصری فوج کا ایک فوجی دستہ بھی یوم جمہوریہ کی پریڈ میں شرکت کرے گا صدر اسیسی کا پچیس جنوری کو راشپتی بھون میں رسمی استقبال کیا جائے گا صدر اسیسی وزیر آزم موڈی کے ساتھ باہمی دلچسپی کے دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر دو فریقی ملاقاتیں اور وفود کی ستح کی بات چیت کریں گے بھارت اور مصری اس سال سفارتی تعلقات کے قیام کے پیچھتر سال کا جشن منا رہے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ مصری کے صدر کو ہمارے یوم جمہوریہ پر مہمان خصوصی کے طور پر مدو کیا گیا ہے دو ہزار بائیس تئیس میں بھارت کی جی ٹونٹی صدارت کے دوران مصر کو مہمان ملک کے طور پر مدو کیا گیا ہے بینوکامی خبروں میں نیوزیلینڈ کے پولیس تعلیم اور خدمت عامہ کے وزیر کرس ہیپکنز نیوزیلینڈ کے نئے وزیراعظم بن سکتے ہیں جسینڈا آرڈن کی جانب سے وزیراعظم اور لیبر پارٹی کی رہنما کے احدث مصطفی ہونے کے اعلان کے بعد ہیپکنز لیبر پارٹی کی قیادت کرنے والے واحد بازابتہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں قابل ذکر ہے کہ ہیپکنز پہلی بار دو ہزار آٹھ میں لیبر پارٹی کے لئے منتخب ہوئے تھے ہیپکنز کو نومبر دو ہزار بیس میں کوویڈ انیس سے مطالق وزارتی قلمدان سپورت کیا گیا تھا ایسی قیاس آرائی ہے کہ اتوار کو لیبر پارٹی کے اجلاس میں وزیراعظم کے طور پر ہیپکنز کے نام کی تصدیق ہو سکتی ہے حالکہ اس محض رسمی ہی بتایا جا رہا ہے نیوزیلینڈ میں اس سال اکتوبر میں عام انتخابات ہونے ہیں پیرو میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں نے پرتشدد شکل اختیار کر لی ہے دارال حکومت لیمہ میں جمعہ کو ایک بار پھر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپے ہوئیں پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیز کے گولے داغے وہیں اپنے دفاع میں مظاہرین نے پولیس کی طرف آنسو گیز کے کنستر واپس پھینکے گرشتہ مہ سے مظاہروں سے متعلق واقعات میں متعدد افراد کی موت کے بعد مظاہرین کا غصہ دار الحکومت لیمہ کی سڑکوں پر پھوٹ رہا ہے سابق صدر پیٹروس کستیلو کے حامی موجودہ صدر بولو آر اوٹے کے استفعہ قبل از وقت عام انتخابات اور نئے آئین کا مطالبہ کر رہے ہیں ساتھی صدر ڈینہ بولو آر ٹینے مصطافی ہونے اور فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے کھیل کی خبر میں بھارت نیزلینڈ کے درمیان رائیپور میں کھیلے جا رہا ہے دوسرے ونڈے میں بھارت نے بغیر کوئی وکیٹ گوائے بہتر رن بنا لیے ہیں اس سے قبل نیزلینڈ کی پوری ٹیم ایک سو آٹھ رن پر ڈھیر ہو گئی ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرنے والی کیوی ٹیم کا آغاز انتہائی خراب رہا پہلے ہی اوور میں محمد شامی نے فن ایلن کو سٹیفر کے اسکور پر جبکہ محمد سراج نے ہنری نکولس کو آؤٹ کیا اس کے ساتھ ہی شامی نے ڈیریل میچل کو نے ستائیس رن بنائے دوسری جانب بھارت کی جانب سے محمد شامی نے سب سے زیادہ تین وکٹے حاصل کی جبکہ ہاردک پانڈیا اور واشنگٹن سندر نے دو دو کامیابیہ حاصل کی اور ناظرین اسے کے ساتھ خبرنامہ یہی مکمل ہوتا ہے ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدم